بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سابق وزیراعظم اور پی ایم ارن کے سینئر لیڈر شاید خاکا نباسی وہ اب پی ایم ارن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اس بارے میں بات کروں گا ان سے میری بات بھی ہوئی وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نون لیگ کی کیا سیچوشن ہے اس وقت کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک فرسٹریشن ہے نہ صرف شاید خاکا نباسی بلکہ آپ کو بتایا کہ اوریڈی ایک بہت سینئر لیڈر پی ایم ارن کے اور ویری رسپیکٹڈ اگین ان اباسی سردار مہتاب احمد خان اباسی وہ بھی پی ایم ارن کو اوریڈی چھوڑ چکے ہیں تو یہ ہے کہ پی ایم ارن کس قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا ہے اور جو شریف فیملی ہے خاص طور کے اوپر اس کی جو گرپ ہے پی ایم ارن کی لیڈرشپ اور فیملی سے باہر جو ان کی جو جو ٹوٹل جو پار پولٹکس ہے اس کا ٹوٹل تعلق اگر ہے تو وہ اگر کوئی اہم پوزیشن ہے پیشہ کو فیڈل ایویل کے اوپر ہے یا پنجاب میں تو ایسا کیوں ہے کہ وہ صرف اور صرف شریف فیملی سے اس کا تعلق ہوگا اور باقی جیو بھی لوگ ہوں گے ان کو کوئی سیکنڈری روڈ ہوگا اس بارے میں بات کروں گا تو پہلے شاید خاکا نباسی صاحب کے بارے میں کچھ ایک دو ٹیلیوین چینلز کی اوپر یہ خبریں جلی کہ انہوں نے فیصہ کر لیا اور ایک دو دن میں شاید آئندہ کچھ دنوں میں وہ پریس کانفرنس کریں گے اس قسم کی خبریں آ رہی تھی اور پھر یہ بات تو ہر کافی پہلے سے سپیکولیٹ کیا جا رہا تھا وہ خود بھی کہہ رہے تھے اور وہ اس قسم کی جو پولٹکس ہے جو موجودہ پولٹکس ہے پی ایم ار این کی پولٹکس ہے یا دوسری پولٹیکل پارٹیز کی ایم ار این پاکستان پی ایس پارٹی اور پی ٹی آئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام پولٹکل پارٹیز کی جو پولٹکس ہے اس سے وہ بڑی روٹین کی ہے وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ نہیں اب وہ ناکافی ہے تو اس کے لیے وہ ان کی کیا سٹریٹیجی ہے وہ کیا کہتے ہیں تو اس بارے میں میری شاید خاکان عبائی صاحب سے بات ہوئی اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاید خاکان عبائی صاحب کا ویسے جو فیصلہ جو بیسیکلی ان کا ایک رفٹ پیدا ہوا ان کا پی ایم ایر این کی لیڈرشپ کے ساتھ یا میانواز شریف صاحب کے فیصلے کی وجہ سے یا پی ایم ایر این کے ساتھ تو وہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہوتا ہے جو فرقہ مریم نواز کو میانواز شریف صاحب کی ریکمینڈیشن کی اوپر ان کے بھائی اور مریم نواز کے چچا اور اس وقت کے جو شاید پرائیم میسٹر تھے شاید خاکان بائی صاحب انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز کو بنا دیا تھا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو چیف ارگنائزر بھی بنا دیا تھا اور اس کی اوپر شاید خاکان بائی صاحب کافی ڈسٹرب تھے اور انہوں نے اپنے جو وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ کا جو عدہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس لحاظ سے ظاہر ہے اس وقت بات بھی ہوتی رہی یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ شاید خاکان وائی صاحب اس فیصلے سے خوش نہیں ہے کہ یہ ظاہر ہے سینئر اس طرح کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے جو پارٹی کی ان کے لیے بڑی ایمبارسنگ سیچویشن ہے جو پارٹی کا قائد ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آگین ایزر بنا دیا اور باقی مطلب ہے کہ جو سینئر جو لوگ ہیں وہ اب سب ان کو جواب دے ہوں گے اس قسم کی جو سیچویشن تھی مریم نواز نے ان کو آپ کو یاد ہوگا وزٹ بھی کیا ان کے خیر ان کو منانے کی بھی کوشش کی مینواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر لیکن وہ جو انہوں نے دوبارہ واپس کوئی عوضہ لینے سے انکار کر دیا اور پھر وہ جو ایک گیپ تھا یا جو ایک ڈسٹنس تھا جو شاید خاکان عباسی اور ان کی پارٹی کے درمیان یا ان کی پارٹی کلیر کے لیڈرشپ کے درمیان وہ ایوری پاسنگ ڈے نظر آتا گیا کہ وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اب یہ صورتحال ہے کہ میں نے شاید صاحب سے پوچھا کہ جی کیا آپ نے فیصلہ کر لیا تو ان کی طرف سے ایک بات تو بڑی کلیر تھی کہ جی ایک تو یہ کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے یہ جو ابھی فیوری کے الیکشنز ہیں اس کے لیے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے نہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور نہ ہوئی پی ایم ایل این کی طرف سے الیکشن لڑیں گے پی ایم ایل این کے مستقبل کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ جی ظاہر ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے وہ پی ایم ایل این کی بجائے وہ اس قسم کی کوئی بات کر رہے تھے کہ جی نئی جو پرڈکٹر پارٹی جس کی بات بارے میں پہلے بھی بات ہوئی مفتا آپ کو بتایا کہ مفتا اسماعیل انکا اور مصطفی نواز کھوکر یہ تین لوگ ہیں کہ جو نئی ایک پرڈکٹر پارٹی کی بات ظاہر ہے ایک آپس میں ان کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان کی مختلف لوگوں سے بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں لیکن کس سٹیج کے اوپر یہ پارٹی لانچ ہوگی تو وہ الیکشنز کے بعد ہی اس قسم یہ جو نئی پارٹی بنائی جائے گی اس کے بارے میں تقریباً فیصلہ آلموس سمجھے ہو چکا اور وہ یہ جو لانچ ہوگی وہ نئے الیکشنز کے بعد ہوگی اور نہ ہی اگر وہ پرڈکٹر پارٹی کی جو بات کر رہے ہیں نئی پرڈکٹر پارٹی کی ہے اس قسم کی اس قسم کا کوئی اس میں کوئی کردار ہوگا اچھا اب یہ ہے کہ جی شاید خاکان عباسی نہ صرف یہ کہ جی وہ فارمل پرائیم ایسٹر یا سینئر پی ایم ایر این کے لیڈر تھے تو آپ پی ایم ایر این کے اندر دیکھیں اور ظاہر ہے چونکہ وہ جب مینواز شریف صاحب کو نکالا گیا دوزار سترہ میں تو اس کے بعد شاید خاکان عباسی جو ہے وزیراعظم بنے اور ایک ساتھ انہوں نے وزارات عظمہ کو ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے یہ جمہداری نبھائی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے پہلے مختلف وزارتوں میں وہ رہے پٹولیوم کے ملسٹر بھی رہے شاید خاکان عباسی جو ہیں ان کے بارے میں پی ایم ایر این کے اندر بھی اور اوورال بھی ایک بار سمجھ جاتی ہے کہ ایک مہنتی آدمی ہے ٹیکنیکلی وہ ایک سٹرونگ آدمی ہے اور یہ جو گورننس ہے یا فرض کریں کہ حکومت کی بات ہے یا اگر ذمہ داریوں کی بات ہے تو اگر ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس طرح کی ان کی شخصیت ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور capability ہے ان کی capacity ہے مطلب ہے کہ ورنہ بہت سے politicians ایسے ہوتے ہیں آپ کو بتایا کہ جی ان کی capacity نہیں ہوتی ظاہر ہے ان کی following ہوگی سب کچھ ہوگا وزیر بھی بنتے ہوں گے وزیراعظم بھی بن جاتے ہیں بہت سے لوگ لیکن وہ capacity capacity نہیں ہوتی وہ تو شاید خلقان عباسی کے بارے میں یہ ایک اچھی ایک خیال پائے جاتا ہے پی ایم ایلن کے اندر بھی اور even otherwise بھی اور even establishment کے اندر بھی ان کے بارے میں اس لحاظ سے ایک positive view پائے جاتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ یہ ایک loss ہے اگر سمجھے پی ایم ایلن کے لیے یہ ایک بہت بڑا loss ہے کہ جی وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں دو ایک دو دن پہلے پی ایم ایلن کے لیڈر سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ابھی ایک اور final کوئی ملقات کروا دی جائے میاں نواز شریف صاحب کی اور شاید خاکہ نباسی صاحب کی already پہلے بھی ان کی ملقات ہو چکی لندن میں بھی ہوئی تو یہ کہ جی اس کا مقصد یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے شاید خاکہ نباسی کو روگ لیا جائے کہ وہ پارٹی کو نہ چھوڑے ہیں اور وہ پارٹی کا asset ہیں وہ ان اس ان لیڈر کا یہ بھی خیال تھا اور وہ asset ہی رہے ہیں لیکن جو میرا اندازہ ہے جو میری بات چیت ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر میٹنگ ایسی ہوتی بھی ہے پھر دوبارہ سے بھی ہوتی ہے تو شاید خاکہ نباسی صاحب پی ایم ایرن کے اندر ابھی رہنا پسند کریں گے فردر اس مطلب ہے کہ وہ پی ایم ایرن کا پارٹ شاید اب وہ نہیں رہیں گے اس بارے میں مجھے کم از کم جو میرا اپنا ان کا سا انٹریکشن ہوا میں نے ان میں کوئی کسی قسم کی کنفیوئن نہیں دیکھی اچھا اب یہ ہے کہ شاید صاحب بھی چلے گئے صدار مہتاب آپ دیکھیں کے پی کے میں ان کی بڑی کے پی کی پولٹیکس میں نون لیک کے لحاظ سے ان کا بڑا اہم روح رہا وہ گارنر بھی رہے وہ وہاں پہ چیف میسٹر بھی رہے وہ فیڈر منسٹر بھی رہے لیکن صدار مہتاب صاحب نے بھی دائر پی ایم ایرن کو چھوڑا اور ان کا بھی بیسیک ریزن ایک فرسٹیشن اس لحاظ سے تھی کہ جی جو کی پی ایرن کی پولٹیکس خاص طور کے اوپر ہے وہ اب یہ ہے کہ جی اس میں اگر پی ایم ایرن کے آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے کہ جو بھی بڑے نام تھے یا بیس سال پہلے کے یا پتچیس سال پہلے کے جتنے بڑے نام تھے ان میں کسی کے کوئی سے نہیں ہے اور اب وہاں پہ اگر فرض کریں کہ وہ سب سے زیادہ کسی کا انفرنس ہے تو وہ کیپٹن سفدر صاحب کا ہے جو مینوہ شریف صاحب کے سارے لوہ ہیں اور خاص طور کے اوپر ایپٹ آباد اور یہ جو مانسیرہ کا یہ جو ریجن ہے اس میں جو کیپٹن سفدر ہیں ان کے حوالے سے اور سبتار مہتاب صاحب کے حوالے سے یہ عام تاثرے گئے کہ جی یہ بلکل آپس میں ان کی آپس میں بلکل بھی نہیں لگتی اور اس میں یہ ہے کہ سبتار مہتاب ظاہر ہے ایک بہت سینئر میں نے جیسے کہا کہ تو ان کے لیے ویسے بھی مشکل ہے کہ فرض کریں کہ اگر صرف اس لحاظ سے کہ جی کیپٹن سفدر سانے لاؤ ہیں جو پی ایمیرن کے قائد ہیں تو ہر ایک کے لیے جس طرح کے شاید خاکان عباسی کو یہ قبول نہیں تھا کہ جی مریم نواز کو آپ سینئر وائس پریزنٹ بنا دیں چیف آگنازہ بنا دیں اور پھر یہ کہ جی واقعی سب جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ ان سے پیچھے ہو گئی تو سدار مہتاب کی بھی کچھ ایسی ہی صلطحال تھی اور جس کے وجہ سے انہوں نے تو اوریڈی آپ کو بتایا کہ فیستہ کر لیا کہ جی وہ آئندہ کا جو الیکشنز ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشنز لڑیں گے اور سو ان کب پی ایم ایل این سے ایس ایچ کوئی تعلق نہیں رہا سو اب باقی جو حالات ہیں پی ایم ایل این کے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ٹکٹس کے حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں پی ایم ایل این کی ٹاپ ریڈرشپ کی جو لاہور میں میٹنگز ہوتی ہیں اور ہر روز ٹیلی وین چینلز کے اوپر آپ ان کے فوٹیج بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے اس میٹنگ میں میاں نواز شیف صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان کی رائٹ سائیڈ کے اوپر شہباز شیف صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر مریم نواز صاحب بیٹھے ہوتی ہیں اب یہ ایک مجھے نہیں سمجھاتی کہ کس قسم کا میسیج ہے کہ سارا سب کچھ یعنی کہ بھئی کم از کم آپ دیکھلاوے کے لیے ہی جو رائٹ کی اوپر اور لیفٹ سائیڈ کی اوپر آپ راجہ دفرالحق صاحب کو بٹھا دیں آپ خواجہ آصف صاحب کو بٹھا دیں آپ دوسری جو پی ایم ایر این کی اور جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو بٹھا دیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی کس قسم کی ایک میسیجنگ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے یا پی ایم ایر این ہے یا پی ایم ایر این کا مستقبل ہے اس کا مطلب کیا ہے شریف فیملی ہے اور اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ایک چیز ہے یہ بہت ہی مطلب ہے کہ بجائے اس کے اس سے سیکھا جائے بجائے اس کے پولیڈگر پارٹی کو ایسا پولیڈگر پارٹی بنا کے اس کو سٹرونگ کیا جائے اور اس میں ڈموکرسی لائی جائے شریف فیملی کا انفوینس پی ایم ایر این کے اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور فرض کریں کہ شاید خاکانہ باسی ہو گئے یا صدار میتاب یا کچھ اور لوگوں نے اگر فرض کریں انہوں نے یہ اقدام کیا یا وہ انہوں نے پبلی کے لیے بھی بات کی تو بہت سے بہت بڑی تعداد میں آپ کو بتا دوں ایسے لوگ ہیں پی ایم ایر این کے اور ان میں سینئر ریلز بھی ہیں جو کہ پرائیویٹلی اس بات سے ڈیفنیٹلی وہ افسیٹ ہیں فرسٹیٹڈ بھی ہیں لیکن چونکہ ایم این اے کی سیٹ جیتنی ہوتی ہے ایم پی اے کی سیٹ جیتنی ہوتی ہے تو بس وہی والی بات ہے کہ جی سیاسی جماعت جو ہے وہ اب سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طرح سے بن نہیں پا رہی پی ایم ایر این اور اس کا اپیرنڈلی ٹھیک ہے شریف ہیمڈی کی گرپ مضبوط ہے مضبوط رہے گی لیکن پی ایم ایر این کا مستقبل کیا ہوگا میری ذاتی رائے میں یہ چیز جو ہے یہ پولٹیکل پارٹی کو یہ پی ایم ایر این کو ویکن کرے گی یہ آپ میرا کم از کم یہ انیلسز ہے کہ اس کو یہ ویکن کرے گی اب یہ ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ ہم نے بارہ دیکھا کہ الیکشنز ہوگے جیت گئی جب پی ایم ایر این تو میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے اپنے چھوٹے بھائی کو شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا ایک دفعہ دو دفعہ اور تین دفعہ بنا دیا پھر اس طرح یہ ہوا کہ جب میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے پی ڈی ایم کی کامٹ آ گئی شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حمزہ شہباز کو انہوں نے چیف پنجاب بنا دیا اور اس کے اوپر میں آپ کو اتا دوں بڑے لوگ افسر تھے ایسے اس بات کی اوپر اور شہباز شریف صاحب کی شریف فیملی کے اندر یہ کیپیبلیٹی کہ جی ان کو اس اکزم کا عوضہ بینگ ایڈنسٹریٹر یعنی کہ ان کی چلیں ایک ریپیوٹ ہے لیکن حمزہ صاحب کے بارے میں بھی بہت سے لوگ بہت سے لوگ بہت سیریس ریزرویشنز تھی لیکن وہ ریزرویشن ویدن پی ایم ایم بی جتنا بھی تھا وہ پرائیوٹلی لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس رور کرتے تھے لیکن پبلکلی ظاہرہ وہ کر نہیں سکتے جو کرے گا اس کو پارٹی سے اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا کیونکہ پارٹی تو پارٹی ہے نہیں وہ تو بیسیکلی یہ شریف فیملی کی ڈومین ہے پی ایم ایل ایڈ ٹوٹل جو ہے وہ ڈومین ہے اس کو فردر ڈومین مطلب ہے کہ کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں کہ ادروائز اگر آوٹسائیڈ شریف فیملی تو پھر اہم کردار وہی اوری بات ہے کہ کیپٹن سفدر بینگ سانل لاؤ اب کی پی کے کی جتنی بھی پولٹیکس ہے اس میں بہت اہم کردار ہے ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ ونگ جو ہے اس کے بھی وہ پریزیڈنٹ ہے پھر اسی لحاظ سے اگر کوئی اور شخص جو آوٹسائیڈ شریف فیملی بہت زیادہ انفرنس رکھتا ہے تو وہ اس حاغ دار صاحب ہیں اور وہ بھی اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جی ان کی میانواشی صاحب سے ظاہرہ رشداری ہے اور اس وجہ سے وہ وہ بہت زیادہ پی ایم ایل این کے اندر جو اگر وہی والی بات کہ آوٹسائیڈ شریف فیملی دو موس انفرنسل پرسن ہیں تو وہ اس حاغ دار صاحب ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اور سریز جو چپٹر ہے پی ایم ایل این کا اس کے بھی پریزیڈنٹ ہے تو اب یہ ہے کہ جی یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس سے ظاہر ہے آپ کے اپنے گھر کے لوگ آپ کے اپنے بیٹے بیٹیاں اور آپ جو خود جو ہیں آپ کے جو قریب ترین جو آپ کے رشدار ہیں آپ ایک دوسرے کو تو امپاور کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرے حال ہے کہ نون لیگ یا ایز ای پولٹیکل پارٹی نون لیگ اس کو اس کو بہت نقصان ہوگا اس کا مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں اور یہی حال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ پاچستان پیس پارٹی کو دیکھیں تو وہ بھی اب ظاہر ہے بٹو زرداری اور یہ اس سے باہر یعنی کہ وہ پولٹیکل پارٹی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ابھی جو زرداری صاحب نے ایک انٹریو دیا تو اس میں جب وزارت عظمہ کی بات کی تو زرداری صاحب ظاہر ہے ان کی مختلف ان کے ایشیوز بھی ہیں صحت کے ایشیوز بھی ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ جس قسم کی ان کی سیچویشن ہے ظاہر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ شاید فٹ ہو سکتے ہیں اگر الیکشن جیت جائیں کہ آپ ایسے ایک کسی شخص کو وزیراعظم مرا دیں ظاہر ہے آپ کو تو وزارت عظمہ کیلئے تو ایک بڑا ایکٹو شخص چاہیے جس قسم کے خاص طور پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے لیکن انہوں نے کیا بات کیا میں وزیراعظم بنوں گا یا میرا بیٹا جو ہے بلاو بٹو صاحب وہ جو ہیں وہ وزیراعظم بنیں گے یہ حالات ہیں پاکستان کی دو بڑی پولٹیکل پارٹی کے اور پاکستان پیوز پارٹی کے اور میں آپ کو ادا دوں کہ مختلف جو اور اشیوز ہیں ان کے علاوہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو مروسیت ہے اور ایک یہ کہ جتنی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ صرف ایک فیملی کے اندر ہی پروڈیوس ہوگی اور وہ فیملی کے بائی پروڈیوس نہیں ہو سکتی اس پروڈیوس پارٹی میں اس چیز کو میں آپ بتا ہوں کہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اس چیز سے لوگ بہت اس کو نابسنگ کرتے ہیں اور یہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہوئی یا امران حان کی مقبولیت ہوئی یا اگر پیرس پارٹی سے چڑھ کھاتے ہیں تو یہ چیزیں میرا حال ہے کہ اس سٹیج کے اوپر اور آگے کے لیے بہتر پاکستان میں دیموکرسی کے لیے ان پرلیگر پارٹیز کو اس بارے میں کچھ سوچ بچار کرنی چاہیے سوچ دینی چاہیے کہ آپ جو اگر دیموکرسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری یہ کہ پرلیگر پارٹیز کے اندر دیموکرسی کو لائے جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی فیملی میں پیدا ہوگی اور وہ یا شریف فیملی ہے یا بھٹو حضرداری فیملی ہے اس کے علاوہ لیڈرشپ ان دو پرلیگر پارٹیز میں کسی بھی مطلب ہے کہ وہ پیدا نہیں ہو سکتی انفرچنیٹلی کچھ جو ہماری پولیگر پارٹیز ہیں جس طرح این پی ہے جس طرح اور جی یو آئی ہے جس طرح اور بلویستان کی پولیگر پارٹیز ہیں وہاں بھی انفرچنیٹلی وہی بات ہے کہ فیملی کی جو ڈومیننس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ ایک عجیب قسم کی جو ڈیموکرسی ہے اور یہ اتنی بڑی دسٹورٹیڈ ایک چیز ہے جو کہ ہمارے جو پولیگر لیڈرشپ کو اگر آپ کوئی بھی کریں تو اس کے اوپر ان کو کوئی نا پشتاوہ ہوتا ہے اس کو کرنے کی وہ پشش کر رہے ہوتے ہیں اس خصواتی مجھے دیجئے جاکر اللہ السلام ورحمت اللہ